اسلام علیکم بیمارد اس اس دانی شفتخار اگین آج جو ہے ویڈیو بیسکلی میرر گلیز کی اوپر ہی ہے جو میرے پاس لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس پہ کافی سارے کوششنز یہ تھے کہ سر یہ اگر جیلیٹن کے بغیر ہو یا کوئی اگر اگر استعمال کر سکتے ہیں ہوں تو وہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا استعمال کر سکتے ہیں اگر اگر لیکن اس کا کچھ ریشیو چینج ہوگا اس کی میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا آج جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو ایک سمجھنے کے ایک طریقے سے ایک جگار جسے کہتے ہیں جو کہ ایک شارٹ کٹ طریقہ اور جلدی کرنے کا طریقہ کہ اگر آپ نے مرر گلیز نہیں بنانا اس کو بارہ گھنٹے کے لیے آپ نے فرچلر میں نہیں رکھنا ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گے جو آپ کا لیپر ٹیکچرڈ ڈیزائن ہوتا ہے وہ کیسے آئے گا وہ ساری چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کا بسکلی ایک شارٹ کٹ طریقہ جو ہوتا ہے جو ہم بیکریز میں اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کیونکہ مرر گلیز زیادہ موس کیکس پہ چلائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں کراچی میں اور انڈیا میں بھی جو ہے کریم کیک زیادہ کھایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے اس میں کس طریقے سے اپلائی ہوگا وہ میں آج بتاؤں گا اور موس کیک کے اوپر جو ہے وہ تو میں نے بتایا کہ اس میں تقریباً آپ کا ٹیمپریچر مائنس میں ہونا چاہیے آپ کی کیک کا موس کیک کا لیکن اگر آپ کی جو ہے کریم کیک ہے تو وہ اگر زیرو ٹیمپریچر میں بھی ہوگا تو وہ آپ کی گلیز کام کرے گا لیکن آج جو ہم بنائیں گے وہ ہم گناش کو بنائیں گے گناش کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی بھی ہے وہی ریسپی ہوگی صرف فرق اتنا ہوگا کہ اس میں جو ہے میں نیوٹرل گلیز دالوں گا جو کہ مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے اور اگر وہ نہیں مل رہا ہے کسی کو تو اس کی بھی ریسپی ہے چلے آئیے شروع کرتے ہیں اوکی ویورز یہ دیکھیں میں بھی آپ کو جلدی سے جو ہے گلیز تیار کیا جاتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو لپرٹ ایفیکٹ کے لیے یہ وائٹ کلر ہے اور یہ جو ہے نیوٹرل گلیز ہے یہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے اور بنا بھی سکتے ہیں آپ بہت ایزی ہے اور یہ پانی ہے یہ میں نے 50 گرام لیا ہے نیوٹرل گلیز اور پانی میں نے 15 گرام لیا ہے ٹھیک ہے نا میں اس میں مکس کر کے اس کو سمودھ کروں گا اور اس کو دیکھیں پھر میں بتا رہا ہوں یہ فکس نہیں ہے اگر 50 گرام میں آپ کو وارٹر کم لگ رہا ہے کیونکہ ویڈر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اگر گرمی ہے تو پانی کم دلے گا ٹھیک ہے سردی ہے زیادہ سی بات یہ تھوڑا سا تھک رہے گا تو اسی وجہ سے جو ہے ہم وارٹر کانٹینٹ تھوڑا سا زیادہ زالیں گے چلیں اب میں کو ریڈی کرتا ہوں اچھا وائٹ کلر ضروری ہے ٹھیک ہے وائٹ is the base اگر وائٹ نہیں ہوگا تو دوسرے کلرز وہ مزیدار نہیں اٹھیں گے وہ آپ کا لیپڑ افیکٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ویورس میں اس میں جو ہے ابھی میں نے بتایا 50 گرام میں یہ دالوں گا وارٹر اور یہ اپنے حساب سے جو ہے اس کو مکسنگ کروں گا لیکن اس کو جو ہے زیادہ تیز پیڈوے مکسنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے آدھا دال کے اس کو مکس کروں گا دیکھوں گا اگر ضرورت پڑے گی تو پھر جب یہ سموتھ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس میں کلر دالیں گے وائٹ تو دالنا لازمی ہے ٹھیک ہے سپون کے بیک سائٹ سے جو ہے ہم اس کو مکسنگ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ائر بابل کم سے کم آئے اچھا ایک چیز دوسری یہ چیز آپ اس میں لپڑ افیکٹ جو ہے وہ آپ گلوکوز صرف سے بھی دے سکتے ہیں جو لیکوڈ گلوکوز ہوتا ہے اس سے جو ہے آپ یہ افیکٹ دے سکتے ہیں ابھی یہ جو ریمیننگ ہے یہ بھی میں دالوں گا کیونکہ مجھے یہ تھک لگ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی کہ 15 گرام پورا چلا گیا 50 گرام گلیز میں اچھا جب آپ گلوکوز سے کریں گے تو گلوکوز لیکوڈ گلوکوز کو پہلے میلٹ کریں گے ڈبل بوائلر میں جب میلٹ ہو جائے تو اس کو بھی اسی طرح 50 گرام گلوکوز لے کے اس میں ہم 15 یا 18 گرام اکارڈنگ تو دا ویدر ہم یہ اس پہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں گے کیونکہ آپ نے اس میں جب کلر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کا کلر بھی لیکوڈ کلر ہے یعنی کہ جیل کلر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو اس حساب سے پہلے روکنا ہوگا تاکہ وہ زیادہ لیکوڈی نہ ہو جائے کہ ایک دم ہی آپ کے پیلٹ نائف میں ٹھہرے ہی نہیں مجھے ابھی پانی کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا پانی بڑھاؤں گا ٹھیک ہے سمجھ لیں گے تقریبا تین گرام دو گرام اور دالا ہے میں نے پانی میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ویدر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سردیاں ہیں تو اس ویدہ سے یہ تھک رہے گا تو اس میں ہمیں اس حساب سے جو ہے اس کو سمودھ کرنے کے لیے وارٹر دالنا پڑے گا یہ دیکھیں کنسٹنسی آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی اس میں وہ جو وائٹ کلر ایڈ کرنا ہے وائٹ کلر ایڈ ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا ڈیزائر کلر جو آپ کو چاہیے وہ ایڈ ہوگا یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہوئے اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریبا سمجھ لیں میں نے 18 گرام اس میں پانی دالا ہے 50 گرام میں آپ کسی بھی کمپنی کے یہ یوز کر سکتے ہیں وائٹ کلر ایمری ہے ایمری کلر کے آتے ہیں ویلٹن کے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیکن آپ یہ سپون جو چلا رہا ہوں میں سٹڑ جو کر رہا ہوں اس کا طریقہ دیکھ لیجئے تاکہ اس میں بوض نہ آئیں یہ اس طریقے سے آپ چیک کریں گے یہ رکھ کے یا آپ یہ سپون کو ٹیڑا کریں یہ جو ہے ٹھہرنا بھی چاہیے ایسا نہیں ہوگا یہ سب گر جائے دیکھیں بلکل تطلی سی تھن سی لیئر ہے اس میں آپ کو سپون دیکھ بھی رہا ہوگا لیکن ایسا نہ ہوگا بلکل غائب ہو جائے یعنی کہ اتنا زیادہ پانی مت دالیے گا کہ یہ ایک دم سے سب غائب ہو جائے لپڑ افیکٹ کے لیے جو ہے یہ مکشر ریڈی ہے اور اس کو ابھی میں گلیس میں اس میں میں کلرز بناتا ہوں کہ دو تین کلرز میں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بے پس میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جیسے میں نے کلرز بنایا ہے یہ چیز یعنی کی نیوٹر گلیس جو ہم لپڑ افیکٹ کے لیے جو یہ مکشر بنائیں گے یہ چاہے آپ میرر گلیس جو ایکچول ریسپی میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے وہ کریں یا گناش سے کریں دونوں میں یہ ہی استعمال ہوگا ٹھیک ہے نہیں یہ ہی طریقہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم اسے لپڑ افیکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیک لے کر آتا ہوں اور اس کو گلیس کرتا ہوں گناش کی ویڈیو میں پہلے دے چکا ہوں میں لنک جال دوں گا ڈسکرپشن میں یہ تیاری ہو گئی ہے اب گرل آ گیا ہے گرل میں نے رکھ دیا ہے میں نے کلنگ بھی لگا دیا ہے ٹیبل میں اور یہ کیک میرے سامنے ریڈی ہے میں نے اس کو تقریباً چار گھنڈے پہلے جو ہے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اس کو ابھی میں اس میں ٹرانسفر کرتا ہوں اس طریقے سے سلائٹ کرتا ہوں بلکل سموتلی اس کو کیک بورڈ سے چپکا کے تاکہ یہ ہر جگہ سے اپنی کیک بورڈ کو چھوڑ دے ٹھیک ہے اور پھر اس طریقے سے آپ اس کو سینٹر میں رکھیں گے اور آرام سے بیلنس کرتے ہوئے پلیس کریں گے ہاتھ ایک نیچے رکھیں گے اور اس طریقے سے رکھ دیں گے اوکی ویورزر اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ آپ کو میں کنسسٹنسی دکھا دیتا ہوں کس طریقے کی کنسسٹنسی آپ کی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو جو ہے اپنے دماغ میں رکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے اس کی ڈرپنگ ہو رہی ہے یہ ہی کنسسٹنسی رکھے گا تاکہ یہ جو ہے آپ کو لپڈ ٹیکچر دے سکے ٹھیک ہے اب ہم جو ہیں اس کو یہاں پہ ایک پیلٹ نائف رکھیں گے ٹھیک ہے اور جو آپ نے کلر دالنا ہے اس حساب سے آپ جو ہے اس کے اوپر پور کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجے گا ییلو پھر اس کے بعد ریڈ ٹھیک ہے یہ سارے جہاں آپ کو ہلکہ تر ٹیپ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے اس کو ریڈی کر کے اس لئے رکھنا ہے تاکہ آپ نے فوراں ڈالنا ہے اب ہم گلیس میں آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گناس جو ہے میں نے ریڈی کر لیا تھا اس میں میں نے 600 گرام گناس لی ہے جو میری ریسپی ہے اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون نیوٹرل گلیس ڈالا ہے شائن کے لئے ٹھیک ہے آپ کونڈ سرپ بھی ڈال سکتے ہو اب میں اس میں پورنگ کروں گا یہ کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے پروپر ہر جگہ جانے دیں گے اور یہ آپ نے اس طریقے سے لینا ہے اور یہاں رکھ کے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ریڈی ہے ابھی آپ کو میں اس کی شائن دکھاتا ہوں اس کے افیک دکھاتا ہوں اسے کہتے ہیں کیا بھی چکر ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے یہ فیٹ ہے یعنی کہ چوکلیٹ بھی فیٹ اور کریم بھی فیٹ ٹھیک ہے اور جو آپ نے یہ مکشر بنایا ہے اس میں پانی زیادہ ہے جو میں نے بھی آپ کو مکشر بنایا تھا اور دوسرا آپ کے کیا چیز ہے آپ اس میں گلیز دال رہے یعنی جب آپ اس کے اوپر ہلکے ہاتھ سے آپ چاہیں کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں سنگل ٹون میں دینا سنگل ٹون میں دے سکتے ہیں ڈبل ٹون میں دینا میں ٹرپل ٹون میں دیا وائیڈ ییلو اور ریڈ آپ کے سامنے ہیں امید ہے آپ لوگ پسند آئے ہوگا اب ایک کیک اور میں آپ کو بنا دکھا جاتا ہوں اس میں جو ہے اس طرح کی کیک میں کوئی گارنش نہیں ہوتی بس سائیڈ میں خوبصورت سا رکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی گارنش آپ جیسے میں نے جتنی ساری گارنش کی ویڈیو بنائی ہیں آپ کچھ بھی سائیڈ میں رکھیں اور بہترین جیلیٹن نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں یہ شائن نہیں جائے کیونکہ میں اس میں نیوٹرل گلیز مکس کیا ہے اگر گنایش جو میری ریسپی دالتا تو ملکہ تیمپری جو آپ کو شائن ملتی جیسے ابھی مل رہی ہے لیکن وہ فردر ٹائم جب گزرے گا تو اس میں فیڈنیس آجائے لیکن اس میں نہیں آجائے کیونکہ اس میں نیوٹرل گلیز ڈالا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ایک اور دکھا دیتا ہوں میں آپ لگوں کو یہ دوسرا کیک میں آپ کو تیار کر کے بتاتا ہوں جو میری لاست ویڈیو تھی میررل گلیز کی اس میں میں نے بتایا تھا کی آپ کا cake مائنس میں ہونا چاہیے یا 0 degree centigrade ہونا چاہیے یعنی کہ تھنڈا ہونا چاہیے اور جو آپ کی جو glazed ہے وہ 35 degree celsius ہوگا تو اس میں بھی یہ حساب ہے 35 degree celsius یعنی گرم ہونی چاہیے اپ چھیک ہے اچھا یہ میں چینج کر رہا اس کو میں air brush سے افیک دوں گا دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے آتا ہے یہ آپ پور کریں گے اس طریقے سے چھیک ہے یہ آپ نے گرایا اب آپ اس طریقے سے تھوڑا س ڈال لیں گے جہاں آپ نے دال نا ہے white soy اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا air brush gun کو start کرنا ہے اس میں کوئی color نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک effect ہے میرے خواہ سے نظر نہیں آرہ آپ کو اب یہ اں سے دیکھیں ہے اس طرح کا effect ہے کہ splash کوئی چیز ہوتی ہے جب ہم کوئی paint ٹھیک تے ہیں جیسے اس طرح کا effect آیا ہے یہ air brush کو میں use کیا ہے لیکن air brush میں کوئی color نہیں ڈال صرف air سے manage ہے اس کو یہ effect کوئی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز آئیں گی اب میں آپ کو اس کی وائٹ گناس سے بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ وائٹ گناس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیئے وہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے سمیلر ہے لیکن کس طریقے سے کس ہیٹ میں اور کتنا ریشو رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں جل اپنا بہتا خیال لگئے گا اللہ حافظ موسیقی